السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں کے خیرے سے ہوں گے سب سے پہلے تو آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آج جو بن رہا ہے افطار میں ہمارے گھر بہت کوئیک اینڈ ایسی ریسپی سے میری مدر بناتی ہیں پاسٹا کریمی چکن پاسٹا سو یہ جو ہے یہ بنا رہے ہیں الفریڈو کے پاسٹا سے اور یہ آپ کو ریسپی اتنی اچھی لگی آپ کو ضرور ٹرائے کریں آپ کے گھر والے جو کہیں گے واق یا پتائی بلوک سوائی دوبا کی چینل نہیں یہ ریسپی سو یہاں جو ہے یہاں پاسٹا وائل ہو رہا ہے اور یہاں بوائلنگ کے لیے ایڈ کر دینا ہے پاسٹا اس کے اندر تھوڑا سا سال تھوڑی سی آئل ایڈ کرنے اور آئل اس لیے ایڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ جو پاسٹا یہ ایک دوسرے کے ساتھ اسٹک نہ ہو اس وجہ سے آئل ایڈ کرنا ہوتا ہے اور جیسے کہ آپ لوگوں کو بتائے آج تھرڈ روزہ ہے تو تھرڈ روزے کی جو افتار کی جو ہے وہ پریپیشن چل لئی ہے اور یہاں جو دیکھ رہے ہیں یہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس میں ساوسیج تھا اور یہ پاسٹا بوائل ہو کے آ چکا تھا اور یہاں جو ہے یہ چکن ساوسیج ہے مشروم کے سلائس کر دیئے تھے اور ساتھ میں ہے یہ بریسٹ پیس پونلس چکن اس میں ایڈ ہوئے سال بلیک پیپر اورگانو ان تھائم بس اور کچھ بھی ایڈ نہیں کیا اس کے بعد یہ ہے بر آئل اور آئل میں تھوڑا سا بیٹر ایڈ کیا اور اس میں جو ہے یہ سارے چکن گونلس ایڈ کر دیئے تھے بیٹر اس لی ایڈ کیا تھوڑا انہینس ہوگا فلیور چکن کا اور یہاں جو ہے اورنج جوز بنا رہی تھی میں کیونکہ پاسٹا کے ساتھ جو ہے وہ اورنج جوز اچھا لگتا ہے اسپیشلی افتار میں کیونکہ میں ڈرنکس نہیں پیتی ہوں افتار کے وقت ویسے تو میں پی لیتی ہوں اچھے سے اس کے بعد جو ہے یہ چکن ہمارا جو ہے وہ کک ہو گیا تھا اس کے بعد یہاں جو ہے میں سعودی لوبان جو ہے میرے مدر نے مجھے دے دیا تھا اس کو جلا کے کہ میں نے یہاں رکھ دیا تھا میں نے شارٹ کٹ لیا تھا کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ پرانا والا جو تھا جس میں جلاتے تھے وہ خراب ہو گیا تھا تو یہ ہم اس لئے شارٹ کٹ یوز کر رہے تھے اچھا تو یہاں مشروو میں ساوسیج کو اچھی طرح ساوتے کر لیا تھا اس کے بعد جو ہے یہاں ہے ہمارا جو پاسٹا ہے اس میں پٹن چلیس ایٹ کیوئی تھی کیونکہ وہ فلیور اچھا دیں گی اچھا یہ جو ہے یہ وائٹ ساوس ہمارا پرپیئر ہو رہا ہے وائٹ ساوس تو سب کو بنانا آتا ہوگا لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہے اس میں بٹر ہے فرار ہے اور کریم چیز کا ایک کیوب ایٹ کیا تھا اس کے بعد ملک ایٹ کیا اور اس میں سالپ پیپر اینڈ اورگینو اینڈ ٹائم ایٹ کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا پھر اس کے بعد پاسٹا جو بوائل کیا تھا اس کو ہم نے ایٹ کر دیا اس میں ساوس میں اس کے بعد یہ جو جتے بھی مشروو اور ساوسیج تھے یہ چکن تھوڑا سا مکس کر دیا اور اس کے بعد افطار میں آج جو تھا وہ سعودی ہومس پر بنایا تھا میری مدر نے اور بہت اچھا بناتی ہیں اتنا لسیس بناتی ہیں خیر اس کے بعد جو ہے فرائس بھی ہمارے پرپیئر ہو رہے تھے سو افطار کے بعد جو ہے یہ جو ہے ہم نے کھایا اور یہ بہت مزے کا بن گیا تھا ویسے تو افطار میں ریڈی ہو گیا تھا لیکن آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اور مجھے بتائیے کہ کیسا لگا آپ کو اگر کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کر دیں دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ